موسیقی آج کل کی دور میں منفی خیالات یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے تو یہ منفی خیالات ہوتے کیا ہیں یہ کیسے جنم لیتے ہیں اور ان سے کیسے جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے منفی خیال جو ہے جو مصفت خیال نہیں ہے وہ منفی خیال ہے جی تو پوزیٹیو اور نیگٹیو ہے جو ہے وہ آج کل کی جو موڈرن ٹرمینالوجی ہے لوگ بڑے کورسز اور برکشاپس بھی ہو رہی ہیں پوزیٹیو ٹھنکنگ پوزیٹیو ٹھنکنگ اور انسان اس میں سے کوئی لذت جو ہے وہ شاید ٹھوننے چاہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے میں پوزیٹیو جو ہے وہ ہو جاؤں پوزیٹیو خیال مصبت سوچ اور منفی سوچ مصبت اور منفی میں نے اور آپ نے جج نہیں کرنی وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مصبت کیا ہے اور منفی کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اخلاقیات کا ایک دین بنانے کی کوشش انسان جو ہے وہ کر رہا ہے کہ موریلیٹیز کا ایک ریلیجن جو ہے وہ ہو جائے جبکہ ریلیجن کی موریلیٹیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں دین کی اخلاقیات اور اخلاقیات کا دین دو علیدہ علیدہ جو ہے وہ چیزیں ہیں اب دین اس حوالے سے کیا اپروچ رکھتا ہے اور اخلاقیات کے حوالے سے انسان اس کے متعلق کیا اپروچ رکھتا ہے یہ دونوں مختلف ہیں انسان باہمی محبت اور ایک ہارمنی میں اپنا یہ جو سٹے ہے اس دنیا میں اس کو اچھا کرنے کی طرف جو ہے وہ دھیان دیتا ہے اور جو ٹیکنیکس ہمیں سکھائی جا رہی ہیں اس میں پوزیٹیو تنکنگ کا بلٹ اپ ہونا جو ہے وہ کم ہے نیگٹیو کو سٹریس کرنا جو ہے وہ اسے آدھا ہے اب دین جو اس کے متعلق کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو ٹرانسفورمیشن کا ایک پروسس جو ہے وہ بتاتا ہے آپ کو اور وہ آپ کے خیال کو جو ہے وہ اس صورت میں درست کرتا ہے جب آپ کی روح کی پاکیزگی جو ہے وہ ہونے لگ جاتی ہے اور آپ معاف کر دینا میں نے اس کو معاف کر دیا یہ پوزیٹیو تنکنگ ہے آپ کو جو ہے کہا جائے گا کہ معافی دینا جو ہے یہ پوزیٹیو تنکنگ ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو یاد رکھیں تو یہ مکمل پوزیٹیو تنکنگ نہیں ہوئی اس کے گناہ کو اس کی غلطی کو اس کی کوتاہی کو اس کی دیل ہوئی کسی تکلیف کو جب تک بھول نہیں جاتے تب تک وہ معاملہ مکمل طور پر مصبت جو ہے وہ نہیں ہوتا تو دین جو ہے وہ آپ کو ظاہر اور باطن دونوں کے اندر جو ہے وہ مزین کر دیتا ہے اب یہ ہوتا کیا ہے کہ منفی سوچ جو ہے وہ انسان کے اندر آ کہاں سے جاتی ہے تو یہ انسان کی عقل اور دانش جو ہے اس کا سبجیکٹ ہے خیال جو ہے اس کا ورود آپ کی دانش کے اوپر ہی جو ہے وہ ہوتا ہے اب انسان کا نفس جو ہے اس کے کچھ ٹریٹس ہیں اور پھر جو ہے اس میں ایک آپ کی آرزو ہے ایک آپ کی خواہش ہے ایک آپ کا نفس ہے ایک آپ کی پرسنیلٹی ہے ایک آپ کی خواہش ہے ٹھیک ہے اور اب ایک آپ کا مقابلہ ہے انسان کا انسان سے مقابلہ نہیں ہے انسان کا مقابلہ کس سے ہے؟ شیطان سے ٹھیک ہے نا اس دنیا میں انسان کو انسان سے مقابلہ کرنے کے لئے تو نہیں بھیجا گیا یہ یہاں پر اصل بیٹل فیلڈ جو ہے وہ تو ہیمن کی جو ہے وہ شیطان سے ہے سیٹن سے ہے جی؟ تو شیطان کے اندر فریب کی قوت ہے وہ فریب دیتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے نفس کو فریب جو ہے وہ دیتا ہے تو منفی خیالات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ وہ فریب ہیں جو شیطان کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور نفس جن کے پیچھے دور پڑتا ہے تو اب اس صورتحال میں منفی خیالات سے بچیں کیسے؟ تو سب سے پہلے تو یہ جو کمپیٹیشن بیٹوین ہیومنز ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور اپنا مقابلہ اور اپنا مدد مقابل جو ہے وہ شیطان کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے؟ پھر اپنے آپ کو اس رب کا بندہ تسلیم جو ہے وہ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس کا اکاؤنٹیبل جو ہے وہ ہونا پڑے گا تو مالک کی ذات کے اوپر ایمان اور روزِ حشر کے دن الکاریہ کے بعد اپنا پیش ہونا اور عامال کا وزن کیا جانا اس کا شعوری طور پر نہ صرف ایمان لانا بلکہ اس کی موجودگی اور اس کی یاد دھیانی جو ہے وہ ہی آپ کو منفی خیالات سے جو ہے وہ نکال سکتی ہے منفی خیالات آپ کا دشمن آپ کو جو ہے وہ بھیج رہا ہے اور آپ کے اندر ہی کی جو طاقت ہے جو نفس ہے آپ کا اس کو ورگل آیا جو ہے وہ جا رہا آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی نشاندہی یہ ہونی چاہیے کہ یہ شیطانی بسوسہ ہے اب جب ایک دشمن کی طرف سے ڈالی ہوئی کوئی چیز ہے تو تب ہی میں اس کا مقابلہ کرسکوں گا تب ہی میں اس کا کوئی مقابلہ کرسکوں گا تب ہی میں کوئی چارہ جو ہے وہ کرسکوں گا کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر میں اس کی پیروکاری کرتا ہوں اس کے پیچھے میرا نفس جو ہے وہ دوڑتا ہے تو کل کو مجھے جواب دے ہونا ہے تو یہ فید کی کمزوری ہوتی ہے بنیادی طور پر اس کو بہت سارے دانشوران یا آپ کے نفسیات دان کسی بھی اور حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں بہرحال ایک دربیش جو ہے وہ اس کو اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ایمان کی کمزوری سمجھتا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے اوپر اور اس کے ذہن کے اوپر ایک ایسا بڑا ہجاب یا پردہ یا بیل آپ کوئی بھی کہلیں وہ پڑ جاتا ہے کہ اس کو اپنا اصل دشمن نظر نہیں آتا ہے اب جب دشمن نظر نہیں آتا اینیمی نظر نہیں آتی تو آپ کی ونربلیٹی بہت زیادہ ہے وہ آپ کے اوپر کہیں سے بھی جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے جی؟ تو وہ پھر آپ کے نفس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے جی؟ اور اب آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا کمزور ایمان ہے جی؟ کوئی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ کے اندر منفی خیالات آنے لگتے ہیں تو منفی خیال سب سے پہلے خود آپ کو ڈسٹرک کرتا ہے جی؟ وہ اندر کوئی گڑ بڑ جو ہے وہ آتی ہے تو وہ پھر باہر ظہور بھی جو ہے اس کا ہو جاتا ہے کسی کا حق کھانے کا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور اس کے بعد آپ اس حق کو جو ہے وہ کھا لیتے ہیں موسیقی موسیقی